سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ کا ساتھ بندے رہتا ہے منڈی ٹو فریڈیو اور آج آپ کے سامنے موجود ہے بہت ساری خبر تابصر بباق تججہ کے ساتھ ساتی سا جدس محرم الحرام کا دن ہے جی اور اس حوالے سے بھی گفتگو کی پروگرام میں بلکل آپ نے درست کہا یوں میں آشورہ پہنچا ہے اور اس حوالے سے آج پروگرام میں خاص طور پر گفتگو کرنی ہے روز مرہ میں آپ کے مسائل کے حوالے سے باندھ ہوتی ہے سماجی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں سیاسی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن آج کا دن آہاں میں تو آج کی دن کی مناسبت سے پروگرام ہم نے آپ کے لیے ترطیب دیا ہے خبروں کی پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤں میں کمی آگئی ہے صدر ٹرم کہتے ہیں امریکی صدر نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر پاکستان بھارت کے درمیان سال سے کی پیشکش کر رہی ہے بلکل اس سے پہلے بھی امریکی صدر پیشکش کر چکے لیکن اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے بلیہا لوڈی نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے سامنے اٹھا دیا پاکستان کی مستقل مندوب بلیہا لوڈی کے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے تنازیات سے بچاؤں کی سفارتکاری کی ایجنڈے کو کشمیر پر بھی لاکو قرار دینے کے لیے کہا گیا ہے بلکل جی سفارتی سطح پر اب کوشش ہونی چاہیے اور یہ جنگ اب سفارتی محاصل پر لڑی جا رہی ہے بلکل اقوام متحدہ اب تک صرف بیانات تک ہی محدود ہے اور اس سے پہلے بھی ماضی میں جو ہوتا رہا ہے وہ صرف بیانات کی حد تک ہی رہا ہے اب عملا کچھ کرنے کی ضرورت ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کا محرم الحرام کی جلوس پر تشدد کئی اعزادار زخمی ہوئے ہیں مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے جاری لوگ ڈاؤن 36 روز میں داخل ہو گیا ہے بلکل یہ وہ مناظر ہیں جو گزشتہ شب سب نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے پوری دنیا نے دیکھا کہ اعزاداروں کے اوپر جس طرح لٹیاں برسائی جا رہی تھی جس طرح انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا شاید پوری دنیا دیکھ چکی ہے لیکن اس کے باوجود عالمی اس وقت جتنے بھی اقوام عالم جتنے مالک ہیں سب اس کے اوپر خاموش ہیں وزیر آزم کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں عالمی برادی کے بڑھتے تحفظات کا خیر مقدم عالمی برادی کو مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورجوں پر خاموش نہیں رہنے شایئے وزیر آزم عمران خان کی ٹوئٹ بلکو جی بار بار پیغامات دیے جا رہے ہیں لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر باسابتہ کوئی بیان جاری کیا جائے سفارتی طریقہ اس کے لیے اپنایا جائے نہ کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا جائے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف سے کمانڈر سینٹ کوم کی ملاقات کشمیر افغانستان کی صورتحال پر تبادہ خیال جنرل کمر جاوید باجو اور جنرل کنیت میکنری کے درمیان ملاقات جیو سٹریٹیجک اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی تبادہ خیال کیا گیا ہے بلکو جی عام ملاقات ہے اور اس وقت جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ تالبان اور امریکہ کے جو مزاکرات ہیں وہ تاتل کا شکار ہو رہے ہیں ایسی صورتحال میں کیونکہ پاکستان کا کردار ہمیشہ سے عام رہا ہے تو یہ ملاقات بہت عام سمجھی جاری ہے بلکو جی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ مجھے دوسرے راستے سے کیوں لے جائے گیا وزیرہ داخلہ کا گالم گلوچ کرتے ہوئے اظہار برہمی میرے ساتھ ایسا برطاق کیا گیا جیسے میں سپاہی ہوں بریگیڈر ریٹائر اجاز شاہ کی ڈی پیو پر اظہار برہمی ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے بلکو جی یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے متعدد واقعات ہوتے رہے ہیں حکومتی عرقان کے ساتھ محصوب کرتے رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی نالا نظر آئے ہیں بہت سارے حکومتی حضرہ بھی ہم نے دیکھا ہے سوڑکوں کے اوپر تماشا کرتے نظر آئے ہیں چاہے فاکی وزیر ہو پورٹشن شپنگ کے یا اس کے علاوہ دیگر حضرہ ہو اس طرح کی ہمیشہ سے کہانیاں سامنے آتی رہتی ہیں شہریوں پر پولس تشدد پنجاب میں تھانوں میں سپارٹ فون لے جانے پر پابندی آئید ہو گئی ہے آئی جی پنجاب نے انوکہ حرکوم نامل جاری کہتھانے میں سائلین اور عملہ کیمرے والے فون نہیں لے جا سکتے چونکہ کل آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اور پنجاب میں جو ہے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ایک اور پولس گردی کا شکار ہوا ہے لڑکا اور جس طرح سے اس کو مارا گیا ہے بلکل یہ بات درست ہے اور اسی طرح کے فیصلے کی توقع تھی امید تھی اور بلکل ویسا ہی ہوا پنجاب پولیس کیا پورے پاکستان کی پولیس بلکل ایک جیسی ہے ہر جگہ تھانوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی بقاعدہ سرویلنس ہونی چاہیے ان کی منٹرنگ ہونی چاہیے ایک ایک جگہ ان کے کیمرہ لگا ہونا چاہیے اور اس کی جگہ ہوئی ہے رائے کہ جو کیمرے ہٹائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں پولیس جو تھانے ہوتے ہیں کیونکہ پاکستانی شاید وہ دیکھ کر ان کو نہ سمجھ میں آئے کہ یہ تھانے ہی ہے کوئی اور جگہ ہے لیکن وہاں پر تمام چیزوں کی منٹرنگ ہوتی ہے سرویلنس ہوتی ہے اس کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے لیکن اب اپنے گناہوں کو چھپانے کے لئے طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں کہ جو ہونا چاہیے تھا یہ بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے یوم آشور ملک بھر میں جلوس و مجال سیکیورٹی سخت موبائل فون سروس موطل کراچی لوہور اولپنڈی پشاور اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے جلوس برامت ہو رہے ہیں آزاداروں کی نوحقانی جاری ہے بلکو جی یہ روایتی راستوں سے جلوس اپنے گزر رہے ہیں اور کل اس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا تھا آج بھی اس حوالے سے بتائیں گے پورے پاکستان میں یوم آشور کے حوالے سے آج خاص صور پر اجتماعات منعقد ہوں گے خاص صور پر مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے شہر کراچی کے اندر کیونکہ مسائل زیادہ ہیں یہاں سے سب سے زیادہ شکایت موصول ہو رہی ہے بلکو جی یوم آشور کے حوالے سے آج شکفتگو کریں گے پروگرام میں مزید بھی اور باقی بھی خبروں پر نظر ڈالیں گے تو پھر بریک پر چلتے ہیں کے بعد واپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے دس محرم الحرام پہنچا ہے اور جس طرح سے کل بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی تو آج بھی کوشش ہے کہ آج کا پروگرام ڈیڈیکیٹیڈلی اسی حوالے سے کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اسی حوالے سے ان کی جانے بھی بڑھیں گے آلم دین ہے مذہبی سکولر ہیں ان کو خوش رام دیت کہتے ہیں پیر سید پراسط علی قادری صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ان کو خوش رام دیت کہتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ سب سے پہلے کل بھی ہم نے اس بات کا ذکر کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کی جانے بڑھیں گے گفتو کا سلسلہ جاری کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے شکریہ سا peuڑا میری آواز آرہی ہے ان کا مہ느�IES آرہی ہے مہ würalles واع کرورا مقامات پر جلوس کے اور گزرگاہوں کے موجود ہیں اور لمحہ لمحہ آپ کو رپورٹ کر رہی ہے تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو بتا رہے ہیں خاص طور پر کراچی کے حوالے سے چونکہ کراچی مین ہمارا اس وقت ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کو بتایا کراچی ٹوئنٹی ون کا مین مقصد ہی کراچی کی سب سے پہلے بات کرنا ہے تو جہاں بھی پورے ملک میں جو بھی خبر ہوتی ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کراچی کا حل سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں تو کراچی کے لوگ کیا جاننا چاہیں گے سب سے آج کے حوالے سے کیا روٹس ہیں کیا مقامات ہیں گزرگاہوں کا کیا سلسلہ ہے مرکزی جلوس کہاں سے برامت ہوگا کب ختم ہوگا اس حال سے گفتگو کرنی ہے عدنان کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے عدنان نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے سلام علیکم عدنان جی واریکم سلام عدنان آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی اب میں آپ کے آواز سلسلہ ہوں ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس وقت جلوس میں موجود ہیں جس کی وجہ سے شور پیچھے سے کافی آ رہا ہے اور آپ کو تھوڑی بہت ڈککت ہوگی لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں ہم آئے ناظرین کو اپڈیٹ کیجے گا کہ آج مرکزی جلوس کتنے بجے برامت ہو رہا ہے اور اس وقت آپ کون سے مقام پر موجود ہیں کیا دیکھ رہے ہیں جی ریدہ بنکل میں اس پر نومائش شرنگی پہ موجود ہوں مجلس جو ہے وہ مرکزی مجلس علامہ شہنشاہ حسین نقی نے پڑھائی تھی جس کے بعد وہ ختم ہونے کے بعد جلوس تقریباً برامت ہو چکا ہے اب سے کچھ دیر بعد جلوس کا جو ہیڈ ہے وہ یقینی طور پر نومائش شرنگی تک پہنچ جائے گا اس وقت جو ہے ازاد آرائن کی بڑی تعداد جلوس میں شرکت ہے جس میں خواتین بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں مجلس ختم ہو چکی ہے جلوس برامت ہو چکا ہے اچھا ادن ایک چیز اور بتائیے گے کہ جو دیگر جو چھوٹے جلوس ہوتے ہیں مرکزی جلوس میں شامل ہوتے ہیں ان کے لئے کیا روٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں کیونکہ یہ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے کافی چیزیں چینجز ہوئی ہیں یہاں پر جی یاصل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایم ای جینر روڈ پہ جو ہے وہ گرین لائن کا منصوبے کا ترقیاتی کام جاری ہے جس کی وجہ سے اس جلوس کی جو گزرگاہ ہے اس کو متبادل راستہ دیا گیا ہے جیسے کہ کل بھی جو راستہ تھا وہی راستہ آج بھی ہے نشتر بارڈ سے جلوس برامت ہوگا مزارے قائد کا جو وی آئی پی گیٹ ہے اس سے یہ جلوس ہوتا ہوا کوریڈورٹ سری کی طرف جائے گا پیپر شرنگی سے ہوتا ہوا اس کے بعد جو ہے یہ صدر پہنچے گا جلوس سے لائٹ ہاؤس اس کے بعد جو ہے وہ بولڈن مارکٹ سے ہوتا ہوا ہوسینیا ایرانیا خاردر پہ جو ہے وہ ایک تتام پذیر ہوگا وہی روڈ رکھا گیا ہے اس جلوس کا آج بھی جو گزشتہ روز نو مارکٹ کو جلوس کا روڈ کل کے روز کوئی دکت تو پیش نہیں آئی ازاداروں کو اور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے مزید نفری بڑھائی گئی ہے کیا تعداد ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آج جو موبائل سروس موطل کرنے کے حوالے سے خبریں موجود ہیں وہ کس حوالے سے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تھوڑی سی زرہ اپ ڈیٹ کیجئے آجی ریدہ جو گزشتہ روز جو جلوس تھا اس کی گزرگاہوں پر انتظامیہ کی دانیف سے سین حکومت کی دانیف سے اور شہری حکومت کی دانیف سے جو ہے وہ جو انتظامات کیے گئے تھے اس میں جو ہے وہ گزرگاہوں سے ازاداروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا آپ نے پوچھا سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کی تعداد جو ہے وہ آج پولیس اہلکار جو ہے وہ ساتھ ہزار اس جلوس پر تائینات ہے اس کے علاوہ رینجرز کی جو ہے وہ بھاری نفری پولیس کی جو ہے وہ ماؤنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے بلندوبالہ امارات پہ اس میں پر شوٹرز رینجرز کے جو ہے وہ موجود ہیں فضائی نگرانی رینجرز کی جانیف سے جو ہے وہ ہیلیکوپٹر کے زدگیے کی جاری ہے گزرگاہوں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں جن کی مدد سے جو ہے وہ جلوس کی مانٹرنگ بھی کی جاری ہے اور ایک چیز ہے یہ بھی ہے کہ یہاں وارکسٹو گیٹ لگے ہیں اور جلوس کے اندر جو نظر و نیاز کے لیے گاریاں آتی ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے اسپیشل پاس جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ کسی گاری کو جلوس کے اندر آنے کی اجازت نہیں کیا ہے موبائل سرویس کی جو آپ نے بات کی موبائل سرویس جو ہے وہ بند ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے آپ سے کل دیر میں جو ہے وہ مکمل طور پر جلوس کے جو ہے وہ اعتراف میں اور جلوس کے گزرگاہوں پہ موبائل فون سرویس جو ہے وہ مکمل بند کر دی جائے گی ٹھیک ہے آچھا ادنا بس لاثلی یہ بھی بتائیے گا کہ مجبوری طور پر کتنے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس جلوس میں شرکت کی اور آج بھی کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں دیکھیں یہ تعداد جو ہے وہ یقینی طور پر ہزاروں کی تعداد ہے جلوس جو ہے وہ مجرد صوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی آٹھ سے سالے نٹ آٹھ بجے تک جو ہے وہ مجرد کا ایکسپیکٹام ہو چکا تھا ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ازادارانی جلوس میں شامل ہے اور اب بھی جو ہے وہ ازاداران کا سنسلہ جو ہے وہ جلوس میں آمد کے لئے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہیں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اوٹ کے رزاکار جو ہیں وہ داخلی راستوں پر ازاداران کی چیکنگ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک لمبی کتارے جو ہے وہ ازاداران کی لگی ہوئی ہیں جو جلوس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے دان کیاری بہت شکریہ اپنا بھی خیال رکھئے آپ اس وقت جلوس کے مقام پر اور اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمیں ہمارے مختلف نمائندے موجود ہیں فیلڈ کے اندر اور وہ لمح بلمح آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آنے والے بلٹن میں بھی آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ نے ٹھیک کہا اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا یہاں پر ہمارے ساتھ تحریف فرمائے جناب پیر سعید فراست علی قادری صاحب اور ان سے آج گفتگو ہوگی یومی آشور کے حوالے سے مجالیس کے ایسے موقعوں کا احتمام کرتے ہیں یہ ایک سارا ٹیلیڈر ٹی 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 ٹ کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ اتنی عظیم قربانی ہے کہ جو عرش پر اس کے سارے فیصلے لکھ دئیے گئے یعنی یہ محص ہے حضرت امام فضل رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے آپ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا ایک پکڑا میری گود میں لاکہ رکھ دیا گیا آپ بیدار ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے میں بہت غمگین ہوں کہ آپ کی جسم کا ایک پکڑا میری گود میں لاکہ رکھ دیا ہے آپ نے فہرمایا ہم نے فرحمن خواب سنایا گیا تو آپ نے فہرمایا کہ بہت مبارک خواب ہے میری بیٹی جناب سید الفاظر زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم ایک سعبزادہ ہوں گے اور وہ اس کی پروشن ہے یہ آپ کی شان مرتبہ ہے کہ عزل سے آپ کی بشارت دے جارے ہیں دنیا میں سے پہلے ہیں اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا پرار دیا جا رہا ہے آپ کا مقامہ مصبہ یہ ہے اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبام حسین علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی عظمت و بزرگی بشان دیکھیں کہ بہت کسی ہے جناب سید الفاظر زہرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اللہ پر دہن چڑھا رہا ہے اور آپ نے حضرت عبام حسین علیہ وسلم اپنی والدہ کا بودھا ہے اور آپ نے حضرت عبام حسین علیہ وسلم اپنی والدہ کا بودھا ہے اس وجہ سے آپ کے حضرت عبام حسین علیہ وسلم اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کے حضرت عبام حسین علیہ وسلم اپنے بچوں سے بڑھ کر رہا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن جناب صلی اللہ علیہ وسلم فارفت و زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دروازے سے گزرنا تو دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے آپ نے دروازے پہ دستک دی کہا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون رو رہا ہے کہا ہے حسین علیہ وسلم کہا کہ حسین علیہ وسلم مجھے تعریف ہوتی ہے تو آپ کو یہ مقام ہے حضرت عمام حسین علیہ وسلم کہ آپ کو نبی کریم سنو آپ کو رونے برداش نہیں برداش نہیں تھا اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رہتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک تو ایک چھوٹی سے بریک ہے اب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے یعنی کہ ہمیں آشور کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹی سے بریک کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھتے رہیں لگر آپ برک چھوٹی سے جائیں گے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جس طرح سے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں مہمان بھی یہ موجود ہے آج جو میں آشور کے حوالے سے گفتگو بھی ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جی چونکہ اس وقت مرکزی جلوس نکل چکا ہے اور نمائش سے جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے جی اور اپنے جو اس کا مقررہ راستہ ہے جو گزرگاہ ہے اس پر روان دوا ہے اس وقت کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے جو ہے وہاں سے مرکزی جلوس سے جو ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے تازہ ترین صورتحال اس کی اور اب اب بھی ہم مزید بھی جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جو سروس موطل ہونے کا سلسلہ ہے وہ بھی اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کل اور پرسو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ وقت کے لیے قریباً تین سے چال گھنٹے کے لیے مقررہ راستہ پر جو ہے موبائل سروس موطل کی گئی تھی لیکن آج جو ہے چونکہ مرکزی جو ہے وہ جلوس بڑا ہوتا ہے اور یوں میں آشورہ کا دن جو ہے وہ بڑا سنسٹیو نویت کا معاملہ ہے تو اس پر تھوڑا سا آج اس پر بھی بات کرتے ہیں ابھی ہمیں رفیق انساری صاحب نے جوائن کیا ہے نمائندہ کے ٹونی ون نیوز اور ان کو پہ خوش رامدیت کہیں گے اور ان سے پھر اپ ڈیٹ لیتے ہیں مزید تینکیو سو بیریمج رفیق انساری صاحب فر جوائننگ آس رفیق انساری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے غالباً رابطہ منقطہ ہو گیا کیونکہ اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ جو سروس موطل کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ علاقوں میں شروع بھی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑے سا رابطہ کرنے میں دکت ہے دشواری ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ اپنے نمائندے سے رابطہ کریں اور ان سے آپ کو اپ ڈیٹ تازہ ترین جو اس سکت صورتحال ہے وہ بتائیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کراجشی کے لوگ ہیں اس وقت بڑے پریشان ہے آلڑی حالات تھوڑے سے خراب ہیں جو حکومتوں کی آپ نے دیکھی ہے پرفارمنس پور پرفارمنس رہی ہے اس کے پیش نظر جو ہے بہت سارے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اس سال تو لوگ چاہنا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے تازہ ترین اطلاعات ان تک پہنچائی جائیں بلکل آپ نے درست کہا اور یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ بلیٹن کے اندر آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اور آج یوم آشور کے حوالے سے جتنی بھی مجالے سے مناقب ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سلسلہ گفتگوئی کا جاری تھا آج کے دن کے مناسبت سے خاص سور پہ یوم آشور کے حوالے سے پروگرام میں ہماری گفتگوئی تھی پیر سید فراسط علی قادری صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگوئی تھی اگر موازنہ کیا جائے تو پھر نکل پڑتی ہیں اور وہاں جو استقامت اور صبر اور حق کی بات کی جو ہم بات کر رہے ہیں آج تو اس میں سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا اس میں کوئی دو راہے نہیں ہیں تلق حقیقت ہے اور اس سب سے کو ہمیں میرے خال سے اگری کرنا چاہیے اور فیس کرنا چاہیے کہ آج تو ہم چند روپوں کے عوض جو ہے وہ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اور کیا کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں جو کہ بیری انفورچنیٹ ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے اور کہ ہم کس راستر کس دگر پر نکل پڑے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ حق اور باطل کی جو بات ہو رہی ہے بار بار اور جو حق کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ حق کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانی دینا پورے خاندان کی قربانی دینا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میرے خال سے ہم تو شاید اپنی کسی ایک چھوٹی سی چیز کے لیے قربانی دینے کے لیے رازی نہیں ہیں آج ہم کسی طور سے چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کچھ کریں ہم تو غلط کا ساتھ دینے کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے خاص طور پر جو ہمارے وقت حاضر کے جو حکمران ہیں اگر وہ اس بات کو نہیں انڈرسانڈ کریں گے تو پھر ان سے پوچھ کر چھو گے اور سوال جواب ہوگا یہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہی چالیس قدم چلتے ہی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ شروع ہو جاتا ہے آپ کا حساب کتاب تو سوچیں کہ صرف چند لمحوں کی یہ زندگی ہے جو لگتا ہے کہ شاید بری طویل ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور ہم جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو سوچنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اگر اب بھی نہیں صدرے نہیں سوچا تو پھر مرنے کے بعد تو صرف چالیس قدم کی بات ہے اس کے بعد تو آپ کا حساب شروع ہونا ہے اور پھر یہ حقیقت ہے اس سے کوئی کسی طور سے جھٹلانی سکتا ہے بلکل آپ نے درست کہا یہ بات بلکل ایک بڑی تلخ حقیقت ہے اور یہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے اور یہ بات بھی بلکل درست ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے اور اس کے فلسفی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی حضرت صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسحاب حسین کے حوالے سے اسحاب کا کردار ہمیشہ سے بڑا حملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کو یاد ہے بلکل یہ واقعہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فیرون کے دربار میں جو لوگ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات ان کو سمجھ میں آئی جب وہ ایمان لے کر آئے تو آپ کے لئے جان قربان کرنے کے لئے تیارت ہے امام حسین علی مقام آپ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے ان کا کردار بھی سب کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے اور وہ قربانی کی شاید ایسی مثال ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسی مثال نہیں ملتی میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ آپ کا کردار کتنا عام رہا ہے بات یہ ہے کہ ابھی جیسے انہوں نے حکمرانوں کے حالتظار پر اظہار کیا تو اس میں تو صرف یہی کہا جا سکتا ہے بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا اور بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا آج ہم اس چیز کے مستحق بن چکے ہیں بے شک کہ اسٹم ہمارے حال پر اللہ کا فضلی کام آئے گا اور جہاں تک آپ نے صحابہ کرام کی بات کی صحابہ کا بات کی کہ ان کے صبر و استقامت اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہنا تو بات یہ وہ کیوں نہیں کھڑے رہتے آج ہم اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام تو یتیموں کی خبر لینے والے بیواؤں کی مدد کرنے والے یہاں تک آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹ پر نشان پڑ گئے تھے بوجھ اٹھا اٹھا کے لوگوں کے سمان لے جا لے جا کے تو مجھے بتائیے ان کے ساتھ کون کھڑانے کی تو اصل چیز تو ہمیں اس کی در حضرت ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یوم آشور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے آشورہ کا روزہ رکھا تو جب روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ میرا حسین پیاسا ہے اور جو اس روزے کو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کو گناہ بخش دے گا یعنی اتنی بڑی عظمت ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا مجھے زندگی نصیب ہوئی تو میں نو اور دس کا روزہ رکھوں گا لیکن آپ کو موقع نہیں ملا لیکن آج بھی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ نو اور دس کا رکھتے ہیں صاحب اکرام نے سنت کو زندہ کیا تو آج ہمیں ایک تو روزے سے درس یہ ملتا ہے کہ صبر و استقامت کا اور اس میں بنیاد پہلو جو ہے ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہوگا اور اس میں جو خاص طور پر جو میں نے ریٹ کیا ہے وہ ہمیں ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے اور نوافل پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرنی ہے آپ کی یاد ہے تو طیبہ تھی کہ رات میں ایک ایک ہزار نوافل پڑھتے تھے اور اپنے راب کی بارکاہ میں کہہ دیتے کہ یا اللہ تو میرے نانے کی امت کو بخش دے یا اللہ تو میرے نانے کی امت کو بخش دے جس کی دلوں میں اتنی محبت ہو تو پھر فتح کیسے نہیں ہوگی آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے نا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں امام حسین علیہ السلام کی صیرت کو اپنانے کی کوشش کریں تو یقین کریں ہر چیز میں آسانی پیدا ہوں گے فتح و نصرت ہوگی اور مومن کی اشان نہیں ہے کہ وہ ڈرے مومن کا کام تو جہاد ہے وہ ڈڑتا نہیں ہے سر کٹا دیتا ہے اور آج اسی حسین علیہ السلام کی صیرت کو میں اپناتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور حق پر ڈٹے رہنا ہے چاہیں وہ کوئی بھی حکمران ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ کو فتح و نصرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ نے ٹھیک ہے یہ اس وقت جو پیغام ہے اور پیغام کربلا بھی یہی ہے جس کو بار بار ہم دورا رہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اب کیونکہ آخری چند لمحات ہیں اور عظیم شہادت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ مزید تھوڑی سے گفتگو ہو جائے اور پھر اپنے اختتام کی طرف چلیں گے کہ اس سلسلہ بہت محدود رہ گیا ہے اور میں چاہوں گا تھوڑی قربانی اور اس شہادت کے حوالے سے کی جو پیغام ہے میں چاہوں گا وہ آپ دیکھنے والوں کو ضرور ان کی ساتھ اتر پہنچا دیجئے دیکھیں حضرت حضور نبی اکرم خاتم الانبیہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تو ایک بوتل کے اندر خون تھا آپ زارو قطع رونے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے پری پریشانی ہوئی کیا بات ہے کہا ابن سلمان بات یہ ہے وہ بھی موجود تھی اس بوتل میں میرے حسین کا خون ہے اور اس کے اصحاب کا خون ہے اور میں نے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیا وہ اس بوتل میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا آپ نے یہ خواب دیکھا جو ادھر نبی کریم سنن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہی خواب دیکھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم سننوں کو بتایا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں اس وقت انتظار کروں گا تو پتہ یہ چلا کہ جس وقت وہ خواب دیکھا تھا اسے ٹیم حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہدت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ تو ازل سے سبر ہی کا تھا اور یہ قربانی دینی دینی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اب اس سے ہمیں درست یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ اے امتیوں تمہارے لئے ہو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی یہ ایک بہترین نمونہ ہے تم اس کے حالاً پہروپے غور کرو اس کو اپناو فتح و نصو تمہارا مقدر بن گا آج ہمیں ایک چیز کے لئے بہت شکریہ پیر سید فراست علی قادری صاحب آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ آج اس اہم موضوع پر اہم دن پر گفتگو کی اور یقیناً دیکھنے والوں تک بہت اچھا پیغام بھی پہنچایا اور جہاں جہاں آپ لوگوں نے دیکھا بس آج کا یہی پیغام ہے اسی کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے بلکو جی کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا محمد یاسر ردا سیفی اور ہماری ٹیم کو دیجئے جا سکتا اللہ انہیں کے بعد بہت خیال رکھئے گا